اعوذ باللہ میں رشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹون میں ہوں آپ کا ٹیچر نصیب زالہ and today we are going to talk about negative and interrogative sentences in present continuous tense ہم present for a guess you tense میں negative and interrogative sentences وہ جانیں گے تو چلتے ہیں structure کی طرف یہ ہمارے پاس جو پہلا structure ہے یہ interrogative sentences کا ہے sorry negative sentences کا ہے اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے subject لگائیں گے اس کے بعد helping verb m is r اس کے بعد not first prompt of work کے ساتھ ing and object اچھا انٹرائیلیو سنٹنس میں ہم کیا کریں گے اس mr جو helping verb ہے وہ ہم start میں لگائیں گے اس کے بعد subject پھر first prompt of ing and after that object and the last thing sign of interrogation تو چلتے ہیں practically sentences کی طرف یہاں میں negative sentences use کروں گا check it i am not eating may nahi kha raha hoon we are not playing hum nahi khael rahe hain and he is not reading in nahi for a hoon a he okay 한국 intercary sentences کی طرف چھے ہیں اس طرح ہم iterative بنائیں گے جیسا میرا یا پھر یہ سنٹنس لکھا ہے تو اس کو میں انٹرائیگیٹیو سارا بناوں گا ہیلپنگ ورپ سٹارٹ میں لگے گا ایم آئی گوئنگ یا میں جا رہا ہوں سائن آف انٹرگیشن اوکے آر وی کلیننگ سائن آف انٹرگیشن کیا ہم ساف کر رہے ہیں سائن آف انٹرگیشن ان ایس سوری ایس ہی رائٹنگ کیا وہ لکھ رہا ہے سائن آف انٹرگیشن تو یہ فریزن کنٹینوس پروگرسیو ٹینس ہمیں نیگیٹیو انٹرائیگیٹیو سنٹینس کا سٹرکچر تھا انشاءاللہ اگلے ٹینس کے ساتھ پھر ملیں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ فریزن کنٹینوس ٹینس کا جو سٹرکچر ہے سیمپول نیگیٹیو ٹینس یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ بیسیکلی میں نے بچوں کے لئے انتہائی سمپل درقے سے جو اینا اس کو بنایا ہے تو آپ ٹرائی کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ گرمے لیں گے اگلے ٹینس کے ساتھ اس وقت تک کیلئے مجھے اجازت چاہیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت چاہیے